کربلا میں بہتر سرماؤں نے اسلام کی بکہ اور سر بلندی کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا کربلا سجانے میں خواتین کا بھی بڑا کردار ہے بہادر ماؤں نے اپنے جگرگوشوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے پانا خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی بہو بننے والی خواتین نے قربانی کی لا زوال داستانی رکم کی محمد موسین کی رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں کربلا میں ماؤں نے بچے قربان کر کے اسلام بچا لیا دشت نینوہ میں امام حسین اور ان کے رفاقہ کی قربانی اپنی جگہ لیکن خاندان نبوت کی محضرات اسمت و طہارت کے قربانیاں بھی کسی سے پہوشیدہ نہیں ان کے تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا مولا علی اور جناب سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ سمیت حضرت حسنین کریمین نے کی حضرت علی کے گھر بہو بن کر آنے والی خواتین کی بات کی جائے تو ان میں تین خواتین قابل ذکر ہیں بی بی جناب ام فروہ، بی بی جناب ام لیلہ اور بی بی جناب ام رباب ان میں سے کسی کا تعلق بھی بنی حاشم سے نہیں اس کے باوجود ان کے زہد و تقوی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی بیٹیاں نہیں حضرت ام فروہ اور حضرت ام رباب سگی بہنیں تھیں آپ کا تعلق یمن کے عیسائی خاندان سے تھا ان کے والد عمراء القیس اپنے خاندان کے ساتھ دوسرے خلیفہ کے دور میں مدینہ آئے اور حضرت علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے حضرت ام فروہ کا نام سلمہ یا رملہ تھا آپ کی شادی امام حسن سے ہوئی آپ کے کئی بچے تھے لیکن حضرت قاسم اور حضرت فروہ زیادہ مشہور ہیں آپ کی تربیت سے حضرت قاسم اس رتبے پر فائز ہوئے کہ انہوں نے امام حسین سے کہا کہ وہ موت کو شہد سے زیادہ شیری تصور کرتے ہیں روایت ہے کہ حضرت فروہ کی شادی چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام سے ہوئی اور پانچ میں امام حضرت امام محمد عباقر علیہ السلام حضرت ام فروہ کے نواسے تھے حضرت ام رباب کا نام سلامہ تھا آپ کی شادی امام حسین سے ہوئی مولا حسین کہتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو مجھے وہ گھر پسند ہے آپ کے دو بچے تھے ایک بیٹی حضرت فاطمہ جو مدینہ میں بی بی سکینہ اور عراق و شام میں بی بی رقیہ کے نام سے مشہور ہیں اور ایک بیٹا علی عبداللہ جو حضرت علی ازغر کے نام سے مشہور ہیں حضرت ام رباب زندان شام سے رہائی کے بعد ایک برس سے زیادہ زندان آ رہی اور شدید غم کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی حضرت ام لیلہ کا نام آمنہ تھا آپ امام حسین کی زوجہ اور ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی والدہ تھی باپ کی طرف سے آپ قبل سقیف اور ماں کی طرف سے بنی امیہ سے تھی کہ خدا علی اکبر کے قربانی قبول کر کے میری لاج رکھ لینا